میں شاہد آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹی ایم ایس میں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ سیٹ اٹ کی تیاری کیسے کریں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ سیٹ اٹ کی تیاری کریں جس سے آسانی کے ساتھ آپ سیٹ اٹ کوالیفائی کر جائیں اور صرف کالیفائی ہی نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ نمبر آپ حاصل کریں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی مہد پون جانکاریاں ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ سیٹ اٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ زیادہ پریشان نہ ہو سیٹ اٹ کی تیاری کرتے سمیں زیادہ تر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ گھبرا جاتے ہیں کیسے کریں کیسے کریں کیا کریں نہ کریں یہ ساتھے سوال ان کے مند میں آنے لگتے ہیں تو آپ کیا کریں اسے بہت زیادہ مشکل نہ سمجھیں سیٹ اٹ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے بہت ہی زیادہ آسان ہے اگر آپ ان باتوں کو فالو کریں گے جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں تو آپ کا سیٹ اٹ آسانی کے ساتھ کوالیفائی ہو جائے گا اور نہ صرف کوالیفائی ہوگا بلکہ سو سے زیادہ نمبر آپ آسانی کے ساتھ لا سکتے ہیں سیٹ اٹ کو بہت زیادہ مشکل سمجھنے کا نہیں ہے بہت ہی آسان اگزام ہوتا ہے آسانی کے ساتھ آپ اس کو کو کوالیفائی کر سکتے ہیں اسے لئے اس کو ٹیک اٹ ایزی ایک دم آسانی سے لینا ہے اب ٹیک اٹ ایزی لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسٹڈی ہی نہ کریں اسٹڈی تو آپ کو کرنا ہی ہوگا لیکن اسے بہت زیادہ مشکل نہیں سمجھنا ہے آپ اپنے آپ کو شانت رکھیں جس سے کہ آپ آپ کا من بھی شانت رہے گا اور آپ آسانی کے ساتھ جو بھی پڑھیں گے اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ شانت نہیں رہیں گے من کو شانت نہیں رکھیں گے زیادہ ہر بڑی میں رہیں گے تو پھر آپ کچھ یہ پڑھئے گا تھوڑا یہ پڑھئے گا تھوڑا یہ پڑھئے گا اور پتا چلا کچھ سمجھ نہیں پائیے گا نیکس جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ اسٹریس فری رہیں زیادہ ٹینشن نہ لیں بی کانفیڈینٹ خود پہ بھڑوسہ رکھیں اپنا آتم بشواس بڑھائے رکھیں اپنے آتم بشواس کو نہ لینے دیں یہ نہ سوچیں کہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے صرف دس پرسنٹ ہی لوگ کوالیفائی کر پاتے ہیں تو بہت مشکل اگزام ہوگا ایسا نہیں ہے بہت ہی آسان اگزام ہوتا ہے آپ اگر اچھے سے پڑھائی کریں گے اور کچھ جو ٹپس ہیں اس کو فالو کریں گے تو آپ کا اگزام کلیر فرسٹ ایٹمٹ میں کلیر ہو جائے گا اس ٹاپک کا جو مین بات ہے کہ آپ سیلیبس کو فالو کریں آپ سیٹڈ کے سیلیبس کو فالو کریں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پڑھائی شروع کرتے ہیں اپنا سیٹڈ ایساں کے تیاری شروع کر رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ سیلیبس کیری کریں چاہے وہ آپ کے موبائل میں ہو چاہے آپ کے پاس ہارڈ کپی ہو پڑھتے سمیں ہمیشہ آپ سیلیبس کو اپنے پاس رکھیں اور سیلیبس سے بھٹکے نہیں سیلیبس میں جتنا ہے اتنا ہی پڑھیں اس سے زیادہ پڑھنے کی زہوت بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے اس بات کو آپ دھیان سے سن لیں جو پوائنٹ ہے آپ سیٹڈ کا پریویس یئر کا کوششن بنائیں سیٹڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرسٹ ایٹمٹ میں نکلے میرا تو سیٹڈ کا پریویس یئر کوششن بنانا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ فرسٹ ایٹمٹ میں سیٹڈ کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں ابھی سیٹڈ کا جو پانچ جولائی کو ایکزام ہونے والا تھا فورٹین ایڈیشن تھا یعنی اس سے پہلے تیرہ ایگزام سیٹڈ کا ہو چکا ہے اس سارے ایگزام کا جو کوششن پیپر ہے اس کو بنا لیں نیکسٹ جو پوائنٹ ہے آپ کو کہاں سے پڑھنا ہے اس کے علاوہ یعنی آپ کو سیلیبس تو فالو کرنا ہی ہے اس کے بعد پریویس یئر کا کوششن بنائیں لینا ہے اس کے علاوہ آپ کو پڑھنا کیا ہے آپ کو صرف اور صرف انسی ای آر ٹی بکس پڑھنا ہے اگر آپ پیپر ون دینے والے ہیں تو 3,4,5 کا انسی ای آر ٹی بک پڑھ جائیں اور اگر آپ پیپر 2 دینے والے ہیں تو 6,7,8 کا انسی ای آر ٹی بک پڑھ جائیں سب کچھ پڑھنے کی کوشش نہ کریں ایسا نہ ہو کہ آپ جی کے جی ایس کا اٹھا کے کتاب پڑھ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو صرف اور صرف کانٹینٹ کے لیے انسی ای آر ٹی بکس ہی پڑھنا ہے بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ بیسک کانسیپٹ کو پڑھیں بیسک کانسیپٹ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے بیسک کانسیپٹ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس اگزام میں نیکسٹ جو بات ہے کہ مسلید نہ ہو مسلید ہونے سے بچیں ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آپ کا دوست ہے آپ کا ساتھی ہے وہ یہ پڑھ رہا ہے یہ پڑھ رہا ہے بہت ساری چیزیں پڑھ رہا ہے تو آپ بھی وہ پڑھنے لگیں ایسا بلکل نہ کریں صرف اور صرف سلیبس پہ دھیان دیں پریویس ایئر کا کوششن پیپر بنائیں انسی ای آر ٹی بکس پڑھیں اور اگر ممکن ہو تو آپ ایک بار انسی ایف پڑھ لیں نیشنل کریکولم فریم ورک آپ ایک بار پڑھ لیں آپ خود سے نورس بنایں اس سے کیا ہوگا کہ آپ سیکھیں گے بھی اور آپ کو یاد بھی اچھے سے رہے گا آپ کے دیماغ میں بیٹھ جائے گا جو نورس آپ بنائیں گے خود سے تو اس کو زیادہ پڑھنے کی سوٹ نہیں ہے اگر کسی اور کا بنائے ہوگا نورس آپ پڑھیں گے تو اس کو آپ کو بار بار پڑھنا پڑے گا تو نورس خود سے بنائیں شورٹ نورس بنائیں آپ کا کوئی کلاس میٹ ہو کوئی ساتھی ہو وہ بہت ساری کتابیں پڑھ رہا ہوں تو آپ سوچیں گے کہ ارے وہ تو اتنی کتابیں پڑھ رہا ہے اس کا تو سیڑٹ نکل جائے گا پر بلکل ایسا نہیں ہے آپ بہت ساری کتابیں پڑھیں گے تو آپ اُلج جائیں گے اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا آپ صرف اور صرف سلیبس پہ دھیان دیں سلیبس میں جو باتیں ہیں ان باتوں کو دھیان دیں کسی اور کے نکل کرنے کے چکر میں بہت سارا کتاب پڑھنے لگیں گے جی کے جی ایس کی کتابیں پڑھنے لگیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اور آپ اُلج جائیں گے اور زیادہ آپ کو ٹینشن ہونے لگے گا اور آخری جو میں بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پریکٹس ریگولر کرتے رہیں ریگولر اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے آپ چیزیں بھولیں گے نہیں آپ کو یاد رہے گا اور آپ نے تو سنائی ہوگا پریکٹس میکس امین پرفیکٹ تو پریکٹس سے ہی آپ پرفیکٹ ہونے جا رہے ہیں ابھی جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کا سیٹیٹ نکلنا ہی نکلنا ہے فرسٹ اٹیمپٹ میں اور ہنڈیٹ پلس مارکس آنے ہی آنے ہیں اگر آپ ان باتوں پر دھیان دیتے ہیں تو سیٹیٹ سے جری اور اہم جانکاریوں کے لیے اس کے سلیبس کی جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکے اور نیچے کمنٹ ضرور کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ نیچے کمنٹ ضرور کریں پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنوں کا بہت شکریہ جائے ہند جائے بھارت موسیقی